خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیچ سی این ہائیدراباس سنٹرل یوز ہر تازہ وہ اہم خبروں کے لیے ہیچ سی این ہائیدراباس سنٹرل یوز کو یوٹیوب پر ضرور سبسکر خوران مجید کو تجویز کے ساتھ انتہائی مکمل بہترین تاریخے سے سیکھنے کے خواہشمند طالبات اور خواتین کے لیے سنھے را موقع بہترین آن لائن اربک کورسز میں فوری طور پر داخلہ حاصل کیجئے جیہا ناظرین علیف ٹرسٹ یعنی اربک لینگویج اینڈ انگلیش ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی جانب سے زندگی کو متاثرکن اور تبدیل کر دینے والا بہترین کورس پیش کیا جا رہا ہے یہ کورس جو کہ نہ صرف آپ کو خوران صحیح تلفز کے ساتھ تلاوت کرنا سکھائے گا بلکہ خوران مجید کو اربی میں سمجھنے کے خابل بھی بنا دے گا جو بھی خواہش مند حضرات خواتین اور اربک لکھنا پڑنا نہیں چاہتے ان سے گزارش ہے کہ کورس آغاز سے خبل رائٹنگ پریکٹس بک منگوا کر پریکٹس کریں تاکہ کورس کے دوران لکھنے پڑنے میں آسانی ہو اس اربک آن لائنگ کورسز میں تمام طلبہ و طالبات اور خواتین کو تمام خوائد مخارج ناظرہ خوران کریم اربی پڑنا اور لکھنا اربک گرائمر اربی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھا جائے گا دوران کورس پابندی کے ساتھ تحریری تخریری انتہانات باقائدگی سے لیا جائے گا گروپ ڈسکرشن بھی کیا جائے گا اور یہاں پر بہترین سے بہترین تمام دینی معلومات سے آراستہ کیا جائے گا بیچ کا آغاز جو کہ ایک کم جولائی سے ہو چکا ہے مزید تفصیلات کے لیے ڈبل سیون ایچ زیرو ٹو سکس ٹو ڈبل لائن فور پر رابطہ کریں واضح ناظرین آج کا معاشرہ دین سے دور ہو کر غیر مناسب سرگرمیوں میں ملوث ہو رہا ہے اور اپنی زندگی کو برباد وطار تار کر رہا ہے آج تمام سے کزارش ہے کہ اس دینی معلوماتی عربی کورس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی بہتر سے بہترین بنائیں السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد افتخار الدین میں پیشے سے پیڈیارٹیشن ہوں اور ہماری جو تنظیم ہے مسکو مسلم ایڈوکیشنل سوشل ان کلچرل آرگنیزیشن اس کا فاؤنڈر ممبر اور اس وقت اس کا سیکریٹری ہوں مسکو کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں ہم تعلیم اور ہیلتھ ایڈوکیشنل اور ہیلتھ کی فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں ہمارے بہت سارے سکولز کالیجز وغیرہ ہیں لیکن ہمارے سارے پرگرامز میں ایک اہم پرگرام ہمارا عربیق لینگویج پرگرام ہے جس کو ہم عربیق لینگویج ان انگلیش ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے نام کے تحت ہم اس کو چلاتے ہیں اور اب کام کے بڑھنے کی وجہ سے ہم عربیق لینگویج ان انگلیش ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کو ایک الہیدہ ٹرسٹ بنا کر اس کی ٹرسٹ کی شکل میں وہی کام ہم کر رہے ہیں اس عربیق پرگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو سکول اور کالیجز میں پڑھتے ہیں ان کے لئے خوران کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی صلیت پیدا ہو بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہماری سسٹم آف ایڈوکیشن میں خوران کی تعلیم کہیں بھی انکلوڈیڈ نہیں ہے شامل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے لاکھوں بچے اس اللہ کی کلام سے محروم ہو جا رہے ہیں بہت ہی کم بچے ہوتے ہیں جن کو کسی مکتب میں کسی استاد کے پاس کسی مسجد میں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خوران پڑھ لیں اسکول کے زمانے میں ورنہ اکثریت تو ایسی ہے جن کو یہ موقع نہیں ملتا اور ایک بار جب اسکول مکمل ہو جاتا ہے تو تقریباً زندگی بر پھر وہ خوران پڑھنا ان کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے تو اس دشواری اور ہمارے بہت بڑے لاس کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے اس پرگرام کا آغاز کیے ہیں پچھلے پچیس سال سے ہم اس کو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بہت ہی کیا کہنا ہے سینسیر اور بہت ہی ایک تجربے کار اور مہنتی اور بہت اچھے اساتذان ہم سے جڑے ہوئے ہیں جو اسکولوں میں بھی پڑھاتے ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں اور اس پرگرام کو مستخل طور پر اس کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہم جو اسکول میں کتابیں پڑھاتے ہیں اس میں اس کی کتاب کی یہ ایک مثال ہے جس کا نام ہے آسان تجوید اور اس کتاب سے پہلے ہم چھوٹی کلاسس میں نرسری سے لے کر فرسٹ سٹانڈر تک تجوید ہم بچوں کو بتجریج ان کو سکھاتے ہیں اس کے علاوہ جو ضروری دینیات اور اسلامی معلومات بچوں کے لئے ضروری ہیں وہ بھی ان کو سکھائی جاتی ہیں بچوں کو لکھنے کی پریکٹس ہونے کے لئے ہم یہ کراست تدریب یہ کتاب ہے تاکہ کوئی بھی بچہ یا بڑا ان کتابوں کے اگر مشک کر لے تو عربی اور اردو زبان لکھنے میں اس کو صلاحیت پیدا ہو جائے گی یہ سسٹم اگر صحیح تریخے سے اسکول میں فالو کیا گیا تو تیسری یا چوتھی جماعت تک بچے تجوید سے ناظرہ پڑھنے کے خابل ہو جاتے ہیں پھر جو ان کی عربی زبان کی تعلیم چلتے رہتی ہے اس کی وجہ سے ساتھویں یا آٹھویں جماعت سے وہ لوگ اللہ کے کلام کو خود اس کی زبان عربی میں سمجھنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے یہ ایک بہت اہم مسئلہ اور مرحلہ ہے حالانکہ یہ ایسی کوئی مثال آپ کو عام اسکولوں میں نہیں ملے گی کہ بچے اسکول کی کلاس روم میں اس قدر خابلیت حاصل کریں کہ وہ قرآن کو صحیح پڑھیں بھی اور اس کو سمجھنے بھی لگیں لیکن الحمدللہ پچھلے پچیس سال کی ہمارے اساتذہ کی محنت سے اور والدین اور بچوں کی کوشش اور طاؤن سے آج یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑا کامیاب پروگرام ہے اور جو بھی اسکول اس پروگرام سے جڑتے ہیں وہ اس نتیجے کو آرام سے پہنچ سکتے ہیں بشرتے کہ اساتذہ باصلائیت ہوں جذبے والے ہوں اور ہم اساتذہ کی ٹریننگ مستقل طور پر کرتے ہیں اور آج کل ٹریننگ کا معاملہ صرف آن لائن ہو گیا ہے پہلے ہم اپنے پاس بلا کر ٹریننگ کرتے تھے اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی صرف اساتذہ ہم سے جڑ جائیں تو ہم ان کے آن لائن ٹریننگ اس وقت تک کریں گے جب تک یہ وہ اتمنان بخش ٹیچر نہ بن جائیں اس کے علاوہ بڑوں کے لئے ہمارا پاس آن لائن پروگرامز ہیں جو سات مہینے کا پروگرام ہے جس کا نام ہم رکھے ہیں ڈپلوما ایڈوکیشن ان اربک لینگویج ڈیل کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اور ابھی تک سیکڑوں ہزاروں لڑکے لڑکیاں مختلف لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور ابھی بھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے پہلی جولائی سے شروع ہوئے اور جو حضرات چاہے گھرے لو خواتین ہو کالیج کے لڑکیاں ہو لڑکے ہو کوئی بھی شخص جو خوران کو صحیح پڑھنا اور اس کی زبان سیکھنا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام سے آن لائن پروگرام سے جڑ جائے اس کی تفصیلات ہم آپ کو دے دیں گے اس کا فلائر آپ کو مل جائے گا سکرین پر آ جائے گا اس پر جو نمبر دیا ہوا ہے اس سے آپ کانٹیک کر کر اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی کامیاب پروگرام ہے ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا سے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور جو بھی اس میں شریک ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ سات مہینے کے عرصے میں وہ جو کچھ سیکھتے ہیں ان کو خود یقین نہیں ہوتا کہ ایک وقت وہ سمجھتے تھے کہ خوران سیکھنا ناممکن ہے لیکن چھ سات مہینے کی ان کی کوشش اور ہمارے اساتذہ کی کوشش اور مستخل اس کے اوپر کام کرنے سے یہ لوگ چاہے جو بھی ہو خوران پڑھنے اور سمجھنے کے صلاحیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے میری خاص گزارش ان ہمارے بیٹیوں سے ہیں جو گریجویشن کمپلیٹ کر کر اپنی تعلیم کمیل کر کے گھر پر بیٹی ہیں اس قسم کے ہزاروں لڑکیاں ہیں جو گھر پر بیٹی ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے اور گھریلو خواتین بھی جب صبح اپنے مصرفیت سے فارغ ہو جاتے ہیں بچوں کو اسکول بھیج جاتے ہیں تو ان کے پاس تقریباً دس وجہ سے ایک بجے تک کا ٹائم فارغ ہوتا ہے اگر گھریلو خواتین ہم سے جڑ جائیں تو ہم دس وجہ سے ان کے لیے خاص پروگرام رکھیں گے تاکہ ان کا روٹین بھی ڈسٹرپ نہ ہو اور وہ ایک بڑی چیز حاصل کر سکیں مزید تفصیلات کے لیے جو آپ کے سکرین پر جو فلائر ہے اس پر جو نمبر ہے آپ اسے رب پیدا کیجئے اور ضرور اس پروگرام میں شریک ہوئی ہے اس کا حصہ بن جائیے اگر ہم خوران کو آج اپنے اندر اور اپنے اولادوں میں اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے اور ہمارے لیے یہ بہتی نقصان دے بات ہے لیکن اللہ سے امید ہے کہ ہم سب اس کو ایک اہم کام سمجھ کر اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد سمجھیں گے اور اس کے پیچھے ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہمارا ہر بچہ خوران کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنے گا جس کا فائدہ اس کو آخرت میں تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی ان کو بڑی کامیابی ملے گی جیسا کہ تاریخ میں ہمارا حال تھا ہم بہت کامیاب تھے آج پھر کامیاب ہو سکتے ہیں وشرتے کے خوران پاک اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر اتفاق ہماری زندگی میں ہو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت 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 ورحمت